اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے دعا ہے کہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں میں بھی اللہ ٹھیک ہوں اور آج آپ کے ساتھ میں لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار سی ریسپی اس ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے گا کومن کیجئے گا مجھے بتائیے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہیں تو یہ بہت ہی ہیلتھی اور مزیدار سی جو نہیں کھاتے ہیں میٹی کو پسند نہیں کرتے ہیں اس کے لئے بہت اچھی اور یہ اگر پسند نہ آئے تو یقین کریں پیسے واپس والی بات ہوگی تو بس ہم نے ایک ہیوی بوٹم جو ہے پین لیا اور اس کے اندر میں نے دو سے تین ٹی بلی سپون آئل ڈالا ہے ایک بے لیو یعنی تیز پتہ دو سنیمن سٹکس اور کچھ آٹ دس جو ہے میں نے کالی ملچ سابود ڈالی اور اس کو ہلکا سا فرائی کیا سیکنڈ کے لیے کچھ اور پھر اس کے اندر ایک میڈیم سائز کی فائنلی چاپڈ اس کو اچھا سا فائنلی چا اور میں نے اس میں شامل کر دیا ہے بہت زیادہ ہم اس کو پیاس کو براون نہیں کریں گے لائٹ براون بلکل گولڈن براون پر رکھیں گے صرف ایک سے دو منٹ کے لیے ہو جائے گی ہلکی آنچ پہ یہ لوگ فریم پہ ہم اس کو کر رہے ہیں اچھا میتھی اب اس میں کسوری میتھی بلکل یوز نہیں کیجے گا کیونکہ کسوری میتھی کا وہ ٹیسٹ آئے گئی نہیں جو ہمارا فریش جو ہماری میتھی ہوتی ہے اور آج کل موسم بھی ہے میتھی کا تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اس ریسپی کو شیئر کریں گے اور یہ حاف کیجی چکن بھی اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں 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 نے کیا ہوا ہے اور اس کو واش کر کے اس میں شامل کر دیا ہے بس چکن کو ہم کلر چینج کر دیا ہے تو بس دو سے پین منگ میں اس کا کلر چینج رہے گا اور یہاں بھی میں نے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون لیسا اندرک کا پیسز بھی شامل کیا تھا جو کہ مس ہو گیا ہے وہ ضرور ڈال لیجئے گا اور اس کو آپ چاہیں تو حاف کیجی چکن بون لیس میں بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اور اس کا جو کچھا پانے اس کی اسمیل ختم ہو گئی ہے اور اس میں اب ہم اپنے مسالے شامل کریں گے تو مسالے ایسے ہیں کہ ایک ٹی سپون اس کے اندر کشمیری لال مچ ہے اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر ہلدی پاوڈر ون ٹی سپون کوریانڈر پاوڈر یعنی کہ دھنیا کا پاوڈر ہے اور ایک ہی ٹی سپون اس کے اندر کٹا بھنا بھی دھنیا ہے وہ بھی ہے اور یہ ایک ٹی سپون زیرا پاوڈر اور ایک ٹی سپون نمک آپ اپنے ٹیس کے مطابق نمک مرچ کو ایڈجسٹ کر لیجئے گا اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو آپ کو پسند ہو اگر آپ کی زیادہ ایل کھائے جاتا ہے تو ایسے آپ آئیل کمیں ایسے کمیں تو اچھا ہے اور میں نے پھر ایک دو ٹیبل سپونس کے اندر پانی مکس کیا تاکہ مسالے جو ہیں اچھی طرح سے بھون جائیں دیکھیں کلر بھی اتنا اچھا سا آ گیا اور اس میں میں نے دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر باری چوب کر کے کٹ کے اس میں شامل کر دیا ہیں یا پھر آپ اس کا پیسٹ بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس کو باری کٹ کے ڈالا ہے بس اس کو اچھے سے بھونیں گے چار سے پانچ منٹ اس کو میڈیم ہیٹ پہ اچھے سے بھونیں گے تک کہ ٹیمارٹر اور مسالے چکن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں بہت ہی ہیلڈی اور بہت مزی کی ڈش بنتی ہے بس اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے میں اس کو کور کر کے پکاؤں گی تاکہ ٹیمارٹر گل جائیں تو بس ہلکے سے ٹیمارٹر دیکھئے سافٹ ہو چکے ہیں ہمارے ٹیمارٹر اور بس اس میں ہم ڈالیں گے اپنا میرا فیوریٹ ہے سویا ڈل جس کو کہتے ہیں اور یہ اگر آپ کو ملے تو ڈالیے گا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا تو میں نے ایک کپ سویا لیا اور ایک کپ ہی اس کے اندر میں نے یہ میتھی لیا اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا تھا یہ میری فریز کی ہوئی میتھی ہے اور ایک کپ ہے تو اگر آپ کے پاس سویا نہ مل سکے تو پھر آپ دو کپ میتھی ہی شامل کر لیجے گا لیکن اس کی خوشبو ایک الگی بات ہوتی ہے ویسے یہ چکن میتھی کری ہے یعنی کہ آپ اس کو میتھی کڑھائی میتھی چکن کڑھائی مرک کڑھائی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو میتھی کے ساتھ بنتی ہے تو بہت ہی مزیکدار ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے اس کو بس آپ اس کو اچھے سے مکس کیجے گا دو چمچ اس کے اندر جائے گا فریش دہی پھیٹا ہوا اچھا اگر آپ کو چاہیے اس کے اندر گریوی تو آپ اس میں ایک ٹیسپون اس کے ساتھ میدہ بھی شامل کر سکتے ہیں دہی کو اچھے سے مکس کر کے میدے کے ساتھ اور پھر اس میں شامل کر لیں لیکن میں دہی ہی شامل کر رہی ہوں اور بہت اچھی سی اس کی ٹھیک گریوی بن جائے گی بلکہ مجھے اچھی لگتا ہے ہم لوگوں کو کہ تھوڑا سا ہمارے پاس اس میں گریوی ہو تو بس اس کو اچھے طرح سے مکس کیا اس میں میں پانی شامل کروں گی آپ کپ شامل کریں یا آپ کو اگر زیادہ گریوی چاہیے تو آپ ایک کپ بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس کو میں دس سے پندرہ ملک لیں جب تک کہ اچھی طرح سے چکن کمپلیٹلی گل نہ جائے تو بس اس کو لوگ فلیم پہ میں نے دیکھی ہے اچھی طرح سے پکا لیا اور ہماری چکن بھی اچھے سے گل چکی ہے اور اس کو دیکھیں پانی اس کے اندر ابھی بھی موجود ہے کیونکہ میتھی اور سویا دونوں چیزوں نے اپنا پانی ریلیز کیا تھا اس میں تین سے چار ہری مرچیں اور جولین کا ٹی وی ادرک تھوڑی سی ایک انچ کا ٹپڑا کٹ کے اور یہ شامل کر دیا اب اس کو میں کور کیے بغیر ہی نکس کروں گی اور اس کے بعد ہاف ٹی سپون اس کے نگرہ مسالہ شامل کر دیا تو بس ریڈی ہوگے ہماری زبردست سی مرخ میتھی کڑھائی چکن گریوی یا چکن کڑھائی اس کو جو بھی آپ کہیں لیکن یہ بہت مزیدار اور یہ میرا فیوریٹ انگریڈین فریش لیمن جوز ایک سے دو ٹیبل سپون آپ اس کو اسی میں ڈائیٹ کر دیجئے گا تاکہ ہماری میتھی میں زرہ سی بھی کرواہت ہے تو وہ بھی بلکل ختم ہو جائے گی اور ایک بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ کھٹا سا ٹینگی ٹیسٹ اس میں شامل ہو جائے گا اور اس کو میں ایک منٹ کے لیے بس اس کو دم پے رکھیں گے اور سرف کر دیں گے تو اس کو آپ پائٹ ٹرائز ہے جو ہمارے بھگارے وے چانول ہوتے ہیں یا سادے چانول ہوتے ہیں چباتی کے ساتھ نان کے ساتھ سرف کیجئے مذہدار سی مرک نیٹی کر ہائی ریڈی ہے چکن گریوی ریڈی ہے اور میں نے دیکھے اس کے اندر گریوی رکھی ہے تھوڑی سی آپ چاہیں تو اس کو بالکل خوش کر سکتے ہیں دو منٹ اور اس کو کھلے میں پکا کے تو بس میرے ساتھ گئی اچھی اچھی ریسپیز کے لیے اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں آ رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کے دستخان کو بہت برکت دے خیال رکھئے گا خوش رہیے اور خوش رکھئے اپنی فیملی کو اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا اور انشاءاللہ جلدی ملتی ہوں میں اور بس سبسکرائب کرتے بھی جائیے گا میرے چینل کو تینکیو سو مچ آپ لوگوں کے پیار کا شکریہ ٹیک کیر اللہ حافظ